پروگرام امام میں خوش آمدید میں ہوں شہزاد رزا کولم لکھتے ہیں جنگ اخبار میں اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنسپل جامعہ بن نوریہ مفتی نعیم صاحب شکریہ آپ سب کا پروگرام میں تشریف لانے کا یاسر پیزار صاحب آپ سے یہی سوال سب سے پہلے میں کروں گا کہ کیا یہ ربورٹ پیدا ہو رہے ہیں آپ بڑا لکھتے ہیں اس بارے میں کہ ویسے تو اگر بات کی جائے نمبروں کی تو بہت زیادہ حیرت انگیز طور پر کارکردری دکھاتے ہیں اپنے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں لیکن جب بات کی جائے کسی موضوع پر ان کا ویجن جاننے کی کوشش کی جائے تو بہت ہی مایوسی ہوتی ہے آپ اگری کریں گے اس سے ربورٹ تو بڑے کام کی چیز ہے کاش یہ ربورٹ ہی پیدا کر رہے ہوتے تو ہمیں تو کوئی گلانہ ہوتا اس سے مسئیبت یہ ہے کہ یہ ربورٹ بھی نہیں پیدا کر رہے چیف مستر پنجاب کی جو یہ تقریب ہوتی جس میں یہ اس طرح کے سٹوڈنٹس کو وہ انعامات دیتے ہیں وہاں جانے کا اور میں نے ان سٹوڈنٹس کی تقریریں بھی وہاں سنی ہیں وہ تقریریں سن کر مجھے احساس ہوا کہ جتنے ان لوگوں کے نمبر ہیں اتنا ان کا ذہانت کا میار نہیں ہے پھر میں نے اس پر تھوڑ سا سوچا غور کیا مجھے یوں لگا ہے جیسے ایک تو ہمارے جو امتحانی سسٹم ہے اس میں خرابی ہے کیونکہ یہ جو ابجیکٹیو ٹائپ سسٹم انٹروڈوس ہوا ہے لیٹلی اس کی ویٹیج بہت زیادہ ہے نمبروں کی یعنی اگر آپ ایک آدھا پیپر جو ابجیکٹیو ٹائپ کا بنا لیں گے تو اس میں اگر آپ کے تکے بھی چل گئے چاہے آپ کو جواب آتا ہے یا نہیں یادا تو آپ کو نمبر مل جائیں گے ایک تو وجہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے دوسری یہ ہے کہ ہمارے جو طلبہ ہیں انہوں نے سوائے نسابی کتابوں کے اور ان کو رٹنے کے کوئی اور کتاب نہ پڑھنے کی قسم کھا لیے اور تیسری وجہ شاید یہ ہے کہ ہم یہ عزیوم کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سے یہ طلبہ جو ہیں یہ علم حاصل کرتے ہیں خیال ہے کہ یہ انٹرنیٹ سے علم بالکل نہیں حاصل کر رہے ہم نے دیکھا کہ میرڈیوکریٹی بہت زیادہ ہے جیسے انہوں نے بات کی کہ اسی نوے فیصد نمبر نو سا پچاس نمبر نو سا تیس نمبر کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن جب بات آئی ایکسلنس کی ایک جو جدید تعلیم ہے اور ایک جو روایتی قسم کی تعلیم ہے ان کے مقاصد بالکل الگ ہے جو روایتی تعلیم ہے اس کا مقصد ہے کہ اقدار بہتر کیا جائے کہ دوسری جہاں دوسرے جہاں کی تیاری کی جائے جو جدید تعلیم ہے اس کا مقصد ہے کہ ایک سوچنے سمجھنے والا ذہن پیدا کیا جائے اور وہ جدید دنیا کی تیاری کراتی ہے ایسی تعلیم تو ہم نے مجھے لگتا ہے کہ استعمائی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہماری تعلیم روایتی طرز کی ہوگی ہاں اس میں ہم تھوڑی سی جدیدیت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دیکھیں بچے کو آپ جو پڑھاتے ہیں پاکستان میں اور جو ایک بچہ باہر کی دنیا میں پڑھتا ہے بہت فرق ہے اس میں اس میں تھوڑی سی بات اگری کروں ڈاکٹ صاحب سے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے سیڈنٹس کو جو ہے نا وہ کرٹیکل تھنکنگ کی طرف مائل نہیں کرتے ان کو انکاریج نہیں کرتے کہ وہ سوال پوچھیں جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں اتنے نمبر لیتے ہیں بسارے یہ یہ جیسے ڈاکٹ صاحب نے کہا نا یہ جاب اورینٹیڈ زیادہ ہے یعنی کس فیلڈ میں ہمیں یہ ڈگری پاس کرنے کے بعد جاب مل جائے گی سو سارا مطمئنہ نظر جو ہے نا اس طرف ہے علم کے حصول کی طرف نہیں ہے ڈگری کے حصول کی طرف ہے بلکل ٹھیک مفتی نایم صاحب بات جب کیجئے سرکاری سکولوں کی تو حال بہت برا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں مدرسے کی تعلیم کی اسلام آباد میں بھی بہت سے مدارس ہیں پورے ملک میں بہت سے مدارس ہیں ہزاروں کی تعداد میں لیکن جب وہاں سے بات کریں ان بچوں سے بات کریں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اس جدید دنیا میں مذہب کی تعلیم دینا بہت اچھی بات ہے اپنی جگہ پہ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی ایک اپنے آگے بڑھنا چاہیں ایک روزگار اچھا تلاش کرنا چاہیں تو بہت مشکل یقیناً پیش آتی ہے انہیں ایڈیسٹ ہونے میں مجھے چند باتیں کرنے کی اجازت دیجئے اور میں بالکل منصفانہ انداز میں بات کروں گا یہ نہ سمجھیں کہ صرف میں مدارس کی تعلیم کی بات کو ترجیح دوں گا اور ان کو نہیں دوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اصلی جو اسکول اور کالیج ہیں مدارس ہیں جدید جو تعلیم دے رہے ہیں یونیورسٹیہ جن پر عرب و خرب و رفع حکومت کا خرچ ہو رہا ہے حکومت ان کو خود مالی مدد بھی کرتی ہے تعاون بھی کرتی ہے ان کا نتیجہ بہت ہی زیادہ خراب اور زیرو ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نظام تعلیم ایسا بنایا گیا ہے کہ نظام تعلیم میں فرق کیا گیا ہے ایک کالے پیلے اسکول کا نظام تعلیم ہے اور ایک نظام تعلیم ہے پرائیوٹ اسکولوں کا سیٹی اسکولوں کا ماما پارسی اسکولوں کا تو یہاں سے طبقاتی نظام شروع ہو گیا ہے غریب آدمی کا بچہ پڑتا ہے کالے پیلے اسکول میں اور کروڑ پتی عرب پتی آدمی کا بچہ پڑتا ہے وہ ماما پارسی اور سیٹی اسکول کے ادھر تو ہمارے یہاں نظام تعلیم دوہرہ بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو یونیورسٹی اور کالیج کے پرنسپل ہیں اگر وہ زیادہ مازدار ہیں یا ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں جو بیروکریٹ ہیں وہ اپنی اولادوں کو یہاں پر پڑھاتے ہی نہیں وہ دنیا کی دگلیا زیرے کے لیے امریکہ اور انگلینڈ بیٹھتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنے نظام تعلیم سے خود مطمئن نہیں ہیں اگر مطمئن ہوتے تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو مفتی صاحب میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا لیکن یہ ایک سوال جو میں کرنا چاہوں گا ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ تو قصور ہوا سرکاری اداروں کا ان سکولوں کا پرائیوٹ سکول اگر اچھی تعلیم دے رہے ہیں ملک میں یہ تو بڑی اچھی بات ہے بہتر یہ ہوگا کہ سرکاری ادارے میں وہ اپنا سٹینڈرڈ بہتر کریں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دورہ نظام تعلیمی غلط ہے کیا غریب کا بچہ مشنر نہیں من سکتا غریب کا بچہ جج نہیں من سکتا غریب کا بچہ بڑے عدو پر نہیں آ سکتا یہ نظام تعلیم کو دورہ رکھنا میں سمجھتا ہوں یہی ہمارے ملک کو تباہ کرنے والی آپ کیا کہتے ہیں مدارس میں بھی دورہ نظام تعلیم ہے مدارس کے اندر بھی دورہ نظام تعلیم ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ میری بات پوری کرنے تھے اس لئے مجھے بولنے تھے میں مدارس کی طرف پہ آوں گا دونوں طرف آوں گا دوسری بات جو یہ ہے کہ ہمارا اصلی سکول نظام تعلیم ہے اس کے اندر مذہب سے کوئی تعارف نہیں ہے اخلاقیات سے کوئی تعارف نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ پنجاب سکول کے یونیورسٹیوں کے طلبہ جو ہے اپنے استادوں کی پٹائی کرتے ہیں جو آپ نے خوششتہ دنوں میں پڑھا کیا وجہ ہے یونیورسٹیوں اور کالیجوں کے اندر جو ہے وہ اسلحے کا استعمال ہے کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مدارس کے تعلیم علم نے کسی استاد کی پٹائی کی ہو کبھی نہیں سنا ہوگا تو معلوم ہوا اخلاقیات کے اعتبار سے بھی بہت گرا ہوا نظام ہے ہمارے نصاب تعلیم کے اندر یہ نصاب ایسا بنایا گیا جس سے مذہب سے دوری استادوں کی پٹائی اور بد اخلاقیت یہ تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں تعلیم کے علاوہ تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں مدرسے کے بارے پر سوال کیا تھا میں مدرسے کے لئے بھی آ رہا ہوں میں نے آپ کو کہا آپ ذرا سبر سے کام لے آپ نے مجھے بوقع دیا جہاں تک مدرس کے نظام تعلیم ہیں مدرس جو ہے وہ جس مقصد کے لئے قائم کیے گئے ہیں وہ ہے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا اور دینی تعلیم دے کر دنیا کے اندر دین کی خدمت کرنا الحمدللہ مدارس کے طلبہ پوری دنیا کے اندر دین کی خدمات کر رہے ہیں اور جو کمی ہے مدارس میں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں مدارس میں کمی یہ ہے کہ مدرسے کا ایک تعلیم فارغ ہوتا ہے اس کو نوکلی نہیں ملتی ملازمت نہیں ملتی تو مدارس والوں کو جب یہ احساس ہوا کہ ہمارا تعلیم فارغ ہو کر ایسی ملتا ہے تو اب مدارس والوں نے گزشتہ آج دس سال سے یہ تیہ کیا کہ کوئی تعلیم اگر عالم بن نہ جائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو میٹرک کرائے جائے اور اس کے مغیر اس سے تعلیم نہ دی جائے بلکل ٹھیک مفتی نعیم صاحب ایک بریک کا وقت ہے آپ کی بات آگی ریکارڈ میں ایک بریک کا وقت ہے بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا جاستی پیرزادہ صاحب اور ڈاکٹر ہوت بھائی سے جو مفتی صاحب نے کچھ سوال اٹھائے ہیں اور جو ان کے کومنٹس ہیں اس کے اوپر ان کی رائے جانوں گا ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں ایک بریک پر خوش آمدید یاسک پیرزاد صاحب بریک پر جانے سے پہلے مفتی نعیم صاحب نے کچھ کومنٹس کی اور کہا کہ مدارس کا جو مقصد ہے وہ اللہ کے دین کی ترویج کرنا ہے دنیا بھر میں پھیلانا ہے اور اس کے لیے مدارس اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذہب اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے ادارے ہیں یونیورسٹیز ہیں اسی کی وجہ سے میں نظر آتا ہے کہ اس سادزہ کی پٹائی کر دی جاتی ہے اسلے کا زیادہ نے استعمال ہے تو یہ اس کی وجہ ہے کہ مذہب سے دور ہو گئے ہیں اداروں میں صحیح طور پر وہ یہ اس قسم کے علوم نہیں پڑھائے جاتے جو پڑھائے جانے ہیں اور خاص طور پر کہا مدارسے جو ہیں وہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں جیسے کرنا چاہیے کیا کہیں گے آپ چار باتیں مفتی صاحب نے کہی ہیں ان میں سے مجھے ساڑھے تین سے اختلاف ہے اور آدھی بات سے ان کی تفاق ہے جس آدھی بات سے تفاق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے یہ طبقاتی نظام تعلیم ہے یہ بات ان کی درست ہے لیکن جو اس سے نتیجہ یخص کر رہے ہیں اس سے میں اگری نہیں کرتا کہ جی یہاں پر جو سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ جج نہیں بن سکتے وہ کوئی بڑے افسر نہیں بن سکتے یہ بتا نہیں مفتی صاحب کو شاید کسی نے غلط بتایا ہے اس ملک میں تو آرمی چیف کے عدے تک جو ہیں نا انہی سکولوں سے پڑھ کے بچے پہنچیں میڈل کلاس سے جج بنے ہیں وزیرے وفاقی وزیر بنے ہیں بیرو پریس کے برے بنے ہیں انہی سکولوں میں سے نگلتے ہیں سارے ایک منٹ مفتی صاحب مجھے بھی کرنے دیجئے ایک منٹ ذرا مفتی صاحب یہ آپ غلط بہاری سے کام لے رہے ہیں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا خطبہ سنا ہم نے ذرا بات تو سن لیں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 98 فیصد کیسز میں نہیں ہوتا دو فیصد ہو جائے تو شاید وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ سٹیڈسٹکس ان کے پاس کھاں سے ہیں مجھے نہیں پتا یہ آپ اس وقت بھی آپ کی جو فیڈرل بیروکرسی ہے نا جی اس کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ اپنے جو آرمی کی بروکرسی اس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ بہت اچھی خاصی ایک تعداد ہے پاکستان میں شزاہ صاحب ایک حیرت انگیز میں آپ کو باوتا ہوں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ اپنی کلاس سے نکل کر دوسری کلاس میں جانا نسبتاً آسان ہے یہاں پہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں بنسبت بھارت جیسے ملک میں جہاں پر آپ کو کلاس سسٹم ہی مار چھوڑتا ہے وہاں پر تو آپ کو اگر آپ کو ایک نچلی ذات سے ہیں تو وہاں تو زندہ رہنے کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی بڑھتا ہے اچھے ایک سوال ایک سوال کیونکہ بڑا کام ہے میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کی بات سے میں نے لیا انہوں نے کہا کہ مدارس کا مقصد تھا اللہ کے دین کی ترویج کرنا جو وہ خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عالم بننا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی انہوں نے کہا آٹھ دس سال سے شروع کیا ہے میٹرک کرواتے ہیں اور آگے بھی شاید اس کے مواقع فرام کیے جاتے ہیں تو آپ اس بات سگری کریں گے ان کی میں بتا رہا ہوں کہ مدارس سے سائنٹس نکلنے چاہیے کیوں نہیں نکل سکتے اسلام تو حاصل کرنے کو فوقیت دیتا ہے میں سمجھتا ہوں صرف میٹرک کروانا مدارس کی ذمہ داری یہ تو بڑی افسوسناک سی بات ہے یہاں سے تو حالہ پائے کے سائنٹس دان بھی نہیں کرتا مجھے بتائیں جو ہمارا جس میں بتا میری بات سنیں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں مدارس میں پہلا تعلیم جو داخل پہلے میری بات سنیں آپ مدارس میں جو پہلا تعلیم پہلے سال میں داخل ہوتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ بیٹرک پاس ہو اس کے بعد ہم انٹر کراتے ہیں ایم اے کراتے ہیں بی اے کراتے ہیں کمپیوٹر کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے طلبہ کا آبات ہے آچھا بات یہ ہے شزاہ صاحب جی مکتی صاحب آپ کی بات آگی میں یاسر صاحب سے جواب لینا بات یہ ہے کہ انہوں نے مدارس کے نظام کبھی دیکھے ہی نہیں آکر ہم جب بھی اپنے وہ نشات ثانیہ آپ کیا نقل یاد کرتے ہیں جب بھی ہم مسلمانوں کا سنری دور یاد کرتے ہیں جی یاسر صاحب آپ جاری رکھیں تو ہم سنری دور سے مسلمانوں کے سنری دور سے ماری مراضی ہوتی ہے مفتی صاحب آپ کی بات آگئی ہے آپ نے جیسے بتایا کہ میٹرک ایک شرط ہے اس کے بعد آپ آگے انٹر بھی کراتے ہیں گریجویشن بھی ایم اے بھی کراتے ہیں میں اس پر یاسر صاحب کا جواب لیلوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں میں جی یاسر صاحب ہمارا اس سائنس کی تعلیم سے دور تک بھی تعلق نہیں ہے کون سے مدرس سے نے آج تک مجھے بتائیں کوئی ایک سائنٹسٹ پیدا کیا ہو کوئی ایک فلوسفر پیدا کیا ہو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے یونیورسٹی نے ایک منٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں یونیورسٹی بھی نکام رہی ہیں مفتی صاحب بات پر سن لیں سائنس دان پیدا کی ہے بلکل ٹھیک ہے یاسر صاحب مفتی صاحب آپ کی تعلیم ایک تو ضرور ہیں پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں وہاں پہ ضرور فلوسفر پیدا ہو رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے مفتی صاحب آرستہ سن لینا بولنے تو دیں کسی کو کہ یہ جو مذہب سے دوری کی بات نہیں کی نا یہ بھی درست نہیں ہے یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ ہماری نسابی کتابوں میں جس قدر زیادہ مذہبی مواد موجود ہے اس پر تو پہلے ہی لوگ اتراز اٹھا رہے ہیں آپ کی اسلامیت کی کتاب کے علاوہ باقی جو کتابیں ایون اردو کی انگریزی کی معاشرتی علوم کی اس میں تو پورے پورے مذہمین جو ہیں وہ مذہبی مذہمین شامل ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ تو بات ہی میری سمجھ سے بالاتا رہے کہ جی اس میں مذہب سے دوری آگئی ہے کہیں پہ بلکل جی یاصر صاحب یاصر صاحب میں ایک میرے پرویز ہود بھائی سے کومنٹ لیوں بڑی دیر سے خاموش بیٹھیں آپ نے گفتگو سنی ہماری یونیورسٹیز میں بھی کوئی اتنا ایکسیلنس نظر نہیں آتا کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے بعد کوئی پاکستانی نوبل پرائز نہیں جیت سکا نوبل پرائز جیتنے کی بات تو بہت دور کی ہے یہاں اگر ہم اپنے آپ کو عالمی میار پر دیکھیں اس پر پرکھیں تو پاکستان تو اب دنیا کے سائنسی نقشے پر نظر ہی نہیں آتا ہماری یونیورسٹیوں ہماری یونیورسٹیوں میں جس طرح کی تعلیم دی جا رہی وہ انتہائی غیر میاری ہے سائنس کے لحاظ سے لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے پچھلے آٹھ سو سال سے کوئی بڑا مسلمان سائنسدان تو پیدا ہوا ہی نہیں ہے کسی مدرسے نے کوئی بڑا ایسا شخص نہیں پیدا کیا ہے جس جو آج دنیا جانتی ہو اور اس میں سائنس فلسفہ میڈیسن جو بھی علم لیں جدید علم لیں اس میں مسلمانوں کا تو کوئی نام و نشانی نہیں نظر آتا اب جہاں تک ہماری یونیورسٹیوں کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا میں جواب جلدوں جی میں آتا ہوں مفتی صاحب آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ یہاں حالات قدر بہتر تھے پچھلے پندرہ بیس سال میں اب مختلف پالیسیوں کی وجہ سے یہاں پر ایک زوال ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم پھر سے بدل سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اچھی پالیسیاں اختیار کریں تو ہم اپنی یونیورسٹیوں کا میار کم از کم چل یہ ترکی کے برابر تو کر سکتے ہیں ہم شاید انڈیا کے برابر نہ کر سکیں اس کے لیے ہمیں شاید مزید پچاس سال کی ضرورت ہو لیکن یہ ایک عمل اگر شروع ہو جائے تو پھر امید ہو مفتی صاحب آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر ہوت بھائی نے کہا کہ اگر سائنٹس پیدا نہیں ہوئے تو مدرس سے نے کونسی بڑا علم پیدا کیا جو دنیا بھر میں بہت مانا جاتا ہو اس وقت بھی مربوری دنیا کے اندر مدارس میں آپ امریکہ اور چلے جائے دنیا میں چلے جائے بڑے بڑے علماء اور مفتی اور شیخ الحدیث جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں مدارس کی پیداوار ہیں آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں اور سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی انجینئر کالیج میں داخل ہو اور آپ اس سکھ مجھے کہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنے بھئی انجینئر کالیج کا کام انجینئر بنانا ہے میڈیکل والوں کا کام میڈیکل بنانا ہے تو آپ مدارس سے فلسفے کی توقع رکھیں اور آپ کی یونیورسیہ جو کروڑوں اربع روپے کھا رہی ہیں اور انہوں نے کوئی ایک اچھا انسان نہیں پیدا کر رہی وہ ایسے افراد پیدا کر رہی ہیں جو بد اخلاق ہیں بد کردار ہیں ہر اعتبار سے وہ نقصان دے ہیں تو مذہب کے اُس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ ان کی بات نہیں کر رہے بڑی اچھی بات کی مفتی صاحب میں میرا کومنٹ لے لی گیا جی جی لگے مفتی صاحب مفتی صاحب جی ایک سوال یہاں پہ ایسے پہلے میں یاسر صاحب سے کومنٹ لوں انہوں نے کہا کہ آپ نے جو یہ بات کی تھی کہ مذہب سے دور ہو گئے ہیں لیکن اگر ہم اپنا نساب تعلیم دیکھیں سرکاری داروں میں یونیورسٹیز میں کالج میں سکولز میں تو مذہب کا تو بہت زیادہ ہے ہمیں حصہ نظر آتا ہے ہماری اسلامیات اسلامیات میں تو ہی اردو میں انگریزی میں سائنس میں ہر جگہ میں اسلامی چیزیں علوم دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی چیپٹرز ملتے ہیں اتنا نظر آتا ہے اتنا نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں اگر ایک تعلیم میٹرک پڑھا ہو گا ہے اس کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا دعوے سے کہتا ہوں تمام قومی اسم لیے اور سیلٹ کے ممبر کو جباہ کر لیے جائے آپ یہ بتائیں کہ ان میں سے کتنوں ایسے ہیں جن کو ناظرہ قرآن سے ہی پڑھنا آتا ہو اب یہ تو میں اس پہ کچھ کومنٹ نہیں کر سکتا یہ تو وہی جانے لیکن بہرحال آپ کا پوائنٹ آگیا یاسیر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تو یہ مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں ایک بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ مدارس کا کام جو ہے نا وہ عالم دین پیدا کرنا ہے ٹھیک ہے ان سے میری گزارش ہے کہ جو انہوں نے کہا نا دنیا میں بڑے بڑے محدثین جو مدارس نے پیدا کی ہیں پانچ ٹاپ کے عالمی لیول کے محدثین کے مجھے نام بتایا ہے جو پاکستانی مدرسوں نے پیدا کی ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ مدارس کا کام یہ نہیں ہے ڈاکٹر سائنس دان پیدا کرنا نہیں انہوں نے فرمایا اوکے فائن تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ علماء کرام جو ہیں یہ کلوننگ پر ڈی این اے ٹیسٹ پر ٹھیک ہے جی ان چیزوں پر یہ فتوے پھر نہ دیا کرے کیونکہ ان کو پتا نہیں نا ان باتوں کا یہ کلوننگ کیا ہوتی ہے ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہوتے کیونکہ ان کی ڈومین نہیں ہے جیسے انہوں نے خود مانا یہ تو پھر اس پر بھی برائے مربانی یا رائزنی نہ کیا پھر اس کا مطلب یہ ہوا ٹھیک مفتی صاحب ایک ایک بریک لینی ہے میں بریک کے بعد دوبارہ واپس آتا ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں سٹے ویڈاس مفتی نعیم صاحب کی یاستیر پیرزادہ صاحب کی اور بات ہو رہی تھی کہ کس کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو آپ سمجھتے ہیں ایک تو پہلے ایک بات کہیے جواب دے دیں کہ جو ہماری مذہب کی تعلیم ہے جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ جو ہمارے عام ادارے ہیں سرکاری ایڈوکیشن انسٹیٹوشن مدارس نہیں دوسرے ادارے جو ہیں جو دید تعلیم جو دیتے ہیں ان میں اخلاقیات اس طریقے سے بچوں میں نہیں ہیں کیونکہ مذہب سے دوری ہے ہم نے تو یہ observe کیا کہ بہت زیادہ مذہب ہماری پڑھایا جاتا ہے ہماری ٹیکس بکس میں دوسرا یہ بتا دیں ساتھ ساتھ اس کے کہ جو ایک پریشر ہوتا ہے سٹوڈنٹس پہ والدین کی طرف سے پیئرز کی طرف سے کہ آپ نے نانٹی پرسن مارکس لینے ہیں ایٹی فائی پرسن مارکس لینے ہیں کہ اس سے کم اگر آگیا تو کوئی خیر نہیں ہوگی آپ کی تو وہ کتنا پریشر لیتے ہیں کہ ہم کتنا قصور ہوا رہے ہیں والدین کتنا قصور ہوا رہے ہیں پیئرز کتنا قصور ہوا رہے ہیں نہیں مفتی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے کہ دوسرے جہاں کی تیاری کی جائے تو کریں وہ دوسرے جہاں کی تیاری بات یہ ہے کہ جدید دنیا بھی تو چلانا ہے میں نے یہ نہیں کہا میں نے میری بات کو غلط ترجمہ نہیں کر رہا مجھے اپنی بات مقبل کرنے دیجئے مفتی صاحب مفتی صاحب یا ریڈیو یا ٹرانزسٹر یا کمپیوٹر یا عدویات ان میں سے کون سی ایجاد مدرسے سے آئی ہے یہ یونیورسٹیوں کی ایجادیں ہیں جہاں تک نمبروں کی بات آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ماباپ کو چاہیے نہیں لیکن ساری ٹو کٹیو لیکن انہوں نے کہا کہ جو مدارس کا مقصد ہے وہ دین کی ترویج کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں جو سٹوڈنٹ انٹرسٹڈ اس میں تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں نہیں بری بات تو کوئی نہیں لیکن جس طرح کا ذہن بنایا جاتا ہے مدرسے میں وہ سوچنے سمجھنے والا نہیں ہوتا آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ میں مدرسہ چلا رہا ہوں اور میرے پاس آپ آ کر دیکھ لیں بزارش کے نظام کو آپ کو ایک بات کھاؤں آپ ڈاکٹر صاحب کو فیسٹنگ فیکلٹی کے طور پر لے سکتے ہیں بخوشی بخوشی مفتی صاحب میں حاضر ہوں میں آ جاؤں گا میں آپ کا شاگید بن جاؤں گا لیکن مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کونسی سائنسی ایجاد ہے جو کسی بھی مدرسے سے پچھلے آٹھ نو سو سال سے برامد ہوئی جی مفتی صاحب نہیں وہ تو ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہہ دیا ان کا کام ہی نہیں ہے ایجاد کرنا وہ تو کہہ دیا انہوں نے کونسی یونیورسٹی ایسی ہے کالیج ہے جس نے بہت بڑے مفتی اور علامت تیار کیوں وہ تو کام ہے نہیں نا یونیورسٹیوں کا یونیورسٹیوں کا کام ہے تقریب کرنا وہ بھی یہی کہہ رہے کہ مدرسوں کا کام جو ہے سوئی سی ایجاد نہیں ہے وہ کام ہے دین کی ترویج کرنا مدرسوں گا کریں نا کریں اچھا یہ مفتی صاحب یاسی پیرزادہ صاحب نے بریک سے پہلے بات کی تھی انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتا دیں کہ جو پانچ ٹاپ کے سکولرز ہیں دینی جو ریلیجیس سکولرز ہیں وہ کون سے ہیں کیا پاکستان کی جو مدارس ہیں ان سے کوئی ایسا نام گیا ہے دنیا بھر میں آپ نے بات کیا امریکہ میں یورپ میں یہ سارے لوگ پاکستان کے مدارس سے جاتے ہیں کوئی ایسا بڑا نام بتا دیں یہ انہوں نے سوال کیا ہے سب سے پہلے نام مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلامی معاشیات کو تعریف کرائے مولانا سلمان ندوی کا ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی کا ہے اور اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے علماء ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے پوری دنیا کے اندر اسلامی معاشیت کو تعریف کرانے والا یہ واحد آدمی ہے جس کے پوری دنیا ان کی متعارف ہے یہ پاکستان کے اندر موجود ہیں یہ جج بھی رہے ہائی کورٹ کے بھی جج رہے سپریم کورٹ کے بھی جج رہے اور عالم بھی ہے وہ صرف یہ ہیں جناب کے وہ جو پاکستان کے بینک ہیں اگر انہوں نے اسلامی بینکاری کا سرٹیفکیٹ لینے آئے تو وہ جاری کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی سود پر بینکاری ہے اور جو باقی لوگ بینک ہیں وہ بھی یہی کام کرنی جا رہے ہیں کوئی فرق نہیں دونوں میں کوئی سود سے پاک بینکاری کا نظام آتا کسی نہیں دیا اسلامی معاشی نظام کو آپ نے سمجھا ہی نہیں آپ سمجھتے تو آپ ایسی بات نہ کر کے بالکل جی آسیر فیرزا صاحب آپ نے سمجھا ہی نہیں اسلامی بینکاری نظام کو اور آپ درست بات نہیں کہہ رہے مفتی صاحب کا شکوہ ہے یہ جو علاجہ اختیار کر رہے ہیں یہ غالباً وہی ہے جو اپنے شاگردوں کو بھی بتاتے ہوں گے کہ ایسے ہی علاجہ اختیار کیا جاتا ہے تو میں تو اس بارے میں کوئی فرمینٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ بہرحال بڑے ہیں اور میرا ان کا اطرام اس پر واجب ہے اس لیے نہیں کریں گے آپ اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کا مطالعہ نہیں ہے اس معاملے میں میں نے آپ کو دس علماء کے نام جو اس دور کے اندر زندہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ میں بہت کام علم آدمی ہوں اور مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے گورستو یا فلاتون سے زیادہ علم حاصل کر لیا ہے یہ تو میرا کوئی دعویٰ نہیں اس کے سن پر لیگن مکتی صاحب ایک سوال میرے خواہر میں ہے وہ آپ نے یہ کیا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر سود سے پاک بینکاری کا کوئی نظام ہے تو وہ انہوں نے بتایا نہیں ابھی تک اور اگر اگر نہیں بتایا تو پھر انہوں نے بتانا چاہیے مکتی صاحب ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا بڑی بات ہوتی ہے کہ مدارس کے اندر ریفارمز لے کے آئیں جدید علوم روشناس کرائیں اور تاکہ اگر کوئی عالم بننا چاہتا ہے بہت اچھی بات عالم بن جائے لیکن مدرسے کے بچے ہزاروں لاکھوں کی داداد میں یہاں پہ بچے مدرسے میں پڑتے ہیں وہ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کوئی ایکسلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مدارس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے جو وفاقل مدارس ہے باقی بورڈز ہیں وہ کافی ہے یا اس میں کوئی تبدیلیوں کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں مدارس کے تعلیمی نظام میں بھی چاہتا ہوں ان کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے اور بنایا جا رہا ہے میں اس پر نہیں کہہ رہا کہ بلکل سو پیسز مکمل ہو چکے لیکن میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ بھی اپنے نظام تعلیم جو دورہ نظام ہمارے اگر نورانی قائدہ ہے تو وہ کروڑ پچی کا بچہ بھی وہی پڑھتا ہے غریب کا بچہ بھی پڑھتا ہے ان کی آؤ لیول اے لیول اور فلاں کتنے لیول بنائے گئے ہیں نظام تعلیم کو ایک سا رکھیں اور اپنے اسکولوں پر مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں اور ایک بات میں کہوں آخری بات کہوں پانچ اسادزہ یونیورسٹی والے آ کر مدارس میں اپنی تعلیم دیں اور پانچ علماء مدارس کے یونیورسٹی میں دیں میں اس کے لیے تیار ہوں تو میرے خیال میں آپ شروع کر لیں ڈاکٹر رہود بھائی آپ کی طرف چلے جائیں آپ جو ہیں وہ قائدی آزم یونیورسٹی یا ادھر آ جائیں جائے رہود بھائی صاحب پڑھاتے ہیں تو بڑی اچھی شروعات ہو جائے گی میں تو تیار ہوں میں بھی تیار ہوں تو بس تیار ہو گئی اور انہوں نے دکٹر صاحب کچھ چاہیے کہ کھلا جنات جی ڈاکٹر صاحب تیار ہے میں دکٹر صاحب تیار ہے جی جی میں ان سے سوال نہ کرنا دہرے نظام تعلیم کی بات کی مدارس میں انہوں نے کہا کہ جو تعلیم ایک غریب آدمی کا بچہ حاصل کرتا ہے اگر اسی مدرسے میں کوئی عرب پتی کا بچہ ہے وہ بھی وہی تعلیم حاصل کرے گا یہاں تک تو ان کی بات ٹھیک ہے جو باقی ہمارے ادارے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ اگر کسی سرکاری ادارے میں چلے جائیں وہاں کی میار تعلیم دیکھ لیں پرائیوٹ انسٹیٹوشنز پر چلے جائیں وہاں کی میار تعلیم دیکھ لیں تو کیا کیا جائے کہ پرائیوٹ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے میار کو گرا دیں یا سرکاری جو ادارے ہیں ان کے میار کو اوپر کر دیں دیکھیں صرف یہاں میار کی بات نہیں ہے یہاں تعلیم کے مقصد کی بات آتی ہے جو مدارس کا مقصد ہے تعلیم تعلیمی مقصد ہے وہ جدید تعلیم سے بالکل مختلف ہے ہاں میں ضرور طبقاتی نظام تعلیم کا مخالف ہوں اور میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمواری لانے کی ضرورت ہے جیسا کہ بہت سے ملکوں میں ہیں روس میں چین میں ایسا ہوتا تھا اب ادھر تھوڑا سا فرق آ گیا ہے ضرور امریکہ میں بھی اگرچہ وہاں غریب سکول ہیں اور امیر سکول ہیں definitely اس میں فرق ہے طبقاتی فرق اس میں نظر آتا ہے لیکن مقصد ان سب کا ایک ہی ہوتا ہے اور وہ یہ کہ جدید تعلیم دی جائے اب آپ مدرسے کی تعلیم لیجئے پچھلے ایک ہزار سال سے ان کے نساب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن ان کا آرگومنٹ تو آ گیا نا جو نظام الملک کے زمانے میں تھا ان کا آرگومنٹ جو تھا ان کا یہ تھا کہ ہم تو عالم دین بنا رہے ہیں جن کا کام ہی دین کی ترویج کرنا ہے دنیا بھر میں تو وہ خوش اصلوبی سے کام بن جاتے رہے ہیں تو پھر تبدیلی کس چیز نہیں اسی لئے کوئی بھی دکٹر صاحب کو اپنا کام کرتے رہے ہیں مفتی صاحب ایک بریک کا وقت ہے بریک کے بعد آپ کا سوال لوں گا میں بریک کے بعد آپ کا سوال لیتا ہوں ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد دوبارہ آزیل مفتی صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہتے بریک سے پہلے لیکن وقفہ لینا پڑا مجھے کیا کہیں گے آپ اس باتے میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ڈاؤ میڈیکل والی کالیج والوں کو یہ کہیں کہ وہ انجیئر کیوں نہیں بناتے تو اس کا کیا جواب ہے یہ تو آپ نے بات کر لی نا پہلے وہ کہیں گے کہ ہم نے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدارس کے اندر اصلاحات یہ چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جلید علوم رکھیں اور ہم اس کے لیے تیار ہیں لیکن ایک بات سوچیں کہ مدارس جو ہے دنیا کی سب سے بڑی انجیوزیں میرے پاس پانچ ہزار طلبہ رہتے ہیں ان کا کھانا پینہ رہائی سب ہم مندوبس کرتے ہیں حکومت کے وقت ایک پیسہ نہیں رہتی اور یونیورسٹی اور کالیجوں کو عرب خرب روپے حکومت امداد دیتی ہے اس کا نتیجہ صفر ہے آپ دیہاتوں کے اسکولوں میں چلے جائے اور دیہاتوں کے مدارس میں چلے جائے دونوں کا میارے تعلیم دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے ہم یہ کہتے ہیں جب حکومت مدارس کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ مدارس سائزدان بنائے تو سائزدان بنانے کے لئے کمپیوٹر حکومت خرید کے دے گی بلکو چیئے گی جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ حکومت ستیلی ماں کا سلوک کرتی ہے مدارس کے ساتھ آپ یقیناً اس بات سے اگری کریں گے نہیں میں بالکل اگری کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ دعو میڈیکل کالج کا سٹوڈن کو کر کہیں کہ انجینئر کیوں نہیں پیدا کرتے تو بات یہ ہے کہ دعو میڈیکل کالج کا جو ڈاکٹر ہے وہ جا کر تو کسی امارت کے نقشے میں رد و بدل بھی تجویز نہیں کرتا وہ اپنے پیشے تک محدود رہتا ہے اس لئے میں نے پہلے کہا تھا پھر یہ کلوننگ پر رائزے نہیں کرتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ پر رائزے نہیں کرتے ہیں کہتے تو یہی ہے کہ ہم سائنسدان نہیں پیدا کرتے ہیں نہ ہمیں اس کا کچھ پتہ ہے تو پھر اس پر رائے بھی جاتے ہیں باقاعدہ فتوے صادر کرتے ہیں اس کے اوپر تو پھر تو ایک تو یہ کام نہ کیا کریں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں مدارس میں حکومت اور فنڈنگ اور انجیوز وغیرہ کی بات بڑی اچھی بات ہے انجیوز ہیں اور یہاں پہ غریب طالب علموں کو ان کے قیام و تام کا بنکے پڑھ لنکنے کا انظام ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن جو دوسری انجیوز ہیں ان پر یہ بے پناہ تنقید کرتے ہیں اور پھر ان پر بھی تنقید نہ کیا کریں آلدھو میں خود سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انجیو تنقید سے معورہ نہیں ہے چاہے وہ غیر ملکی انجیو ہو پاکستانی ہو یا پھر مدارس کی شکل میں ہو سب کو آڈٹ ہونا چاہیے لیکن کیا انہوں نے آج تک کسی سے آڈٹ کروایا اپنے حسابات کا کسی چارڈرڈ اکاؤنٹنٹ کی آڈٹیڈ رپورٹ ہے ان کے پاس کہاں سے فنڈ آتے ہیں کہاں جاتے ہیں کیا ہوتا ہے مطی صاحب اس کے ساتھ ایک سوال میں بھی آئٹ کرنا چاہوں بات کی انہوں نے کہا اور مدارس پر اکثر یہ الزام آئید ہوتا ہے کہ ان کو بیرونی امداد آتی ہے کہ یہ بہت سے پیسہ آتا ہے یہ الزام آئید ہوتا ہے میں دونوں باتوں کا جاؤں آپ جامعہ بینوری آجائیں گزشتہ پچیس سال کی آڈٹنٹ رپورٹیں آ کر دیکھ لیں یہ جھوٹ ہے کہ مدارس آڈٹ نہیں کراتے دوسری بات کہ بیرونی امداد آتی ہے کوئی حکومت کونسی ویب سائٹ پر رپورٹیں بڑی ہیں یہ ریکوارمنٹ ہے نا کہ ویب سائٹ پر آپ رپورٹس اپلوڈ کریں مجھے ویب سائٹ بتا دیں میں وہیں سے دیکھ لوں گا میں آپ سے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ جامعہ میں آئیں آپ دیکھیں آپ کو سب چیزیں دکھا رہی ہیں یاسر صاحب اس کے لیے جامعہ میں کہا ہوں لاہور سے کراچی میں کہا جاؤں ویب سائٹ بتا دیں نا یہ ریکوارمنٹ ہے ایسی سی پی کی ریکوارمنٹ ہے کہ آڈٹی ڈیسورٹس اپلوڈ کی جائیں انٹرنیٹ پر میں کہتا ہوں ساری آڈٹ پچیس سال کی آپ کو رپورٹیں دکھاؤں گا میں میڈیا پر میں بیٹھ کر بول رہا ہوں میں ایسے جھوٹنی بول رہا ہوں جس کو آپ مزاق سمجھ رہے ہیں میں آپ کو کراچی اس لیے بلا رہا ہوں آپ مدارس کے نظام تعلیم دیکھیں اور دیکھنے کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں خود آپ نے میرے خاص سے کبھی مدارس کے نظام تعلیم کو دیکھا ہی نہیں ہے صرف آ کر میڈیا پر بیٹھ گئے ہیں اور باتیں شروع کر دیئے ہیں میرا خیال یہ کہ یہ مناسب نہیں ہے ملکل جیگر ڈاکٹر ہوت بھائی صاحب جیسے بات ہوتی ہے اگدم سے ہم جو ہے نا آرگومنٹ کرنے لگ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید جو مدارس کی تعلیم ہیں اور جو ہمارے باقی اداروں کی تعلیم ہیں ان کے ماں بین کوئی کشمکش چل رہی ہے جو کیسا ہونا نہیں چاہیے ان کی افادیت اپنی جگہ بہت ضروری ہے وہ بھی اور باقی جیسے جدید تعلیم اس کے بغیر تو معاشرہ آگے چلی نہیں سکتا ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا ظاہر ہے بالکل اور اسی لیے میں نے کہا کہ ان کو اپنا کام کرنے دیجئے لیکن ہمیں تو ایک جدید دنیا میں رہنا ہے اور جو تعلیم ایک ہزار سال سے نہیں بدلی ہے وہ جدید دنیا کو چلانے کے لیے نہ کافی ہے اور میں اس بات پر لوٹنا چاہتا ہوں کہ تمام یہ سوال تو ویلڈ ہے مفتی صاحب کا سوال ویلڈ ہے جیسے میں نے بھی کہا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں اپنے جدید تعلیم جو آپ کے دارے دے رہے ہیں کتنے سائنزان آپ نے پیدا کر لیے ہیں لیکن اتنے لوگ تو ہم نے پیدا کر لیے ہیں کہ یہاں پاکستان کا نظام جیسا بھی ہے چل رہا ہے اور یہ اسی وجہ سے کہ یہاں دوسری لوگ سے لوگ ایسے نکلتے ہیں جو انجینئر ہیں جو پل بنا لیتے ہیں جو گاڑیوں کے جو گاڑیوں کا کام کر لیتے ہیں وہ ٹیکنیشن ہیں جو واپٹا میں ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر نہ ہو مجھے یہ بتائیں کہ کیا مدرسے سے پڑے ہوئے گریجوئٹس یہ نظام سنبھال سکتے ہیں کیا ان میں وہ صلاحیت وہ اہلیت ہوگی ایسے نہیں ہوگی بلکل ٹھیک یاسر پیرزادہ صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا میں مفتی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں میں آپ کے پاس آتا ہوں یاسر صاحب آپ نے مفتی صاحب سے سوال کیا تھا کہ کوئی ایسے پانچ عالم دین کے نام بتائیں کہ جو ایک پوری دنیا میں بہت شورت رکھتے ہوں پاکستان سے تعلق ہو انہوں نے کچھ لوگوں کے نام گنوائے اب آپ کی باری ہے آپ بتائیں کہ جو ہماری یونیورسٹیز کالجز ہیں انہوں نے کون سے سائنس دان پیدا کی ہے جو مفتی صاحب سوال کر رہے ہیں میرا تو یہ کلیم ہی نہیں ہے جو مفتی صاحب کا مدارس کے بارے میں تھا میں تو کالجزوں اور یونیورسٹیوں کا رونا رو رہا ہوں آپ کے آگے فلسفرز کوئی سائنٹس پیدا نہیں ہو رہے ہاں یہ بار ڈاکٹر صاحب کی بلکل درست ہے کہ پھر بھی ڈے ٹو ڈے ورکنگ کے لیے ڈاکٹرز انجینئرز ٹیکنیشنز یہ ضرور پیدا ہو رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو کچھ ان میں سے بہرحال ایسے ہیں جو ایک ٹاپ بریڈ جن کو آپ کہہ لیں کہ وہ ایکسیلنس کے اس میار پر آ جاتے ہیں کہ جو پھر باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ایم آئی ٹی اور ہاورڈ اور اس کے سنیم یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور پھر وہ سوفیئر انجینئرز بنتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز بنتے ہیں وہ پھر بھی ایک بریڈ ہے لیکن پھر ان تمام باتوں کے باوجود میں اپنی کالجوں یونیورسٹیوں اور سکولوں کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں بلکل ٹھیک کیونکہ یہاں سے بہرحال جو لوٹ پیدا ہو رہی ہے وہ ایک صفحے کی انگریزی درخواست بھی درست نہیں لکھ سکتی بلکل ٹھیک مفتی صاحب فائنل کومنٹ آپ کا ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے فائنل بات یہ ہے کہ مدارس کو چاہیے کہ وہ اپنے جدود علم کو اور بڑھائیں اور دنیا کے اسکولوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی رجحان کو پیدا کریں تاکہ وہاں اچھے اخلاقیات والے لوگ پیدا ہوں ایسے لوگ پیدا نہ ہوں جو اپنے اسادزہ کو ماریں جو اپنے اسرحہ کا استعمال کریں آپ نے کبھی نہیں سنا کہ کسی مدرسے کے طالب علم نے کسی کو گولی ماری ہو لیکن یونیورسٹی اور کالوجوں کے اندر یہ عام بات لیکن مفتی صاحب مدارس کے طالب علموں کے بارے میں جو جو الزامات لگتے ہیں وہ گولی تو نہیں مارتے مگر شاید کچھ اور کرتے ہیں وہ میں اس پروگرام میں دھورانا نہیں چاہ رہا لیکن ان کے بارے میں بھی بہت بہت نہیں نہیں آپ دھور آپ میری بات سنیں آپ دھور آئے اور اب میں اس کا ثبوت پیش کریں میں تو ثبوت پیش کروں گا آپ بغیر ثبوت کے ملکل پر دنگی سوال میں کرنا چاہوں گا مفتی صاحب سے مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں یورپ میں تو کوئی دینی تعلیم نہیں دی جاتی ہے ادھر کی درسگاؤں میں لیکن وہاں کوئی شاگرد اپنے استاد پر گولی نہیں چلاتا بتتمیزی بھی نہیں کرتا اور وہاں بہت عالی تعلیم ہوتی ہے سائنس کی ہوتی ہے فلسفے کی ہوتی ہے طبیعت کی ہوتی ہے ہر چیز کی ہوتی ہے تو پھر ادھر دین تو پڑھایا ہی نہیں جاتا پھر بھی ان کے اخلاق اتنے بہتر ہم سے کیوں ہیں جی مفتی صاحب فائنل کومنٹ آپ دے دیجئے بڑی امدہ بات ہے بہت امدہ بات ہے میں بتا رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں اصلاح تو نہیں چلائے جاتا لیکن دوسری بد اخلاقیہ ان کے اندر بہت زیادہ ہے وہاں پر وہاں کے نظام تعلیم کی وجہ سے جو خرابیہ بدکاری کی اور دوسری خرابیہ ہے وہ اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پر مسلمان اس کا بھی سننے درہا شہدہ صاحب یہ بھی سننے درہا لیکن سارے پاکستانی پھر وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں ساری سب لوگ ویزے کی لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ دنیا کی لالچ دنیا کی محبت ڈالر کی محبت جی کہ ڈالر کی محبت دنیا کی محبت مفتی صاحب آپ کا کومنٹ آ گیا میرا ٹائم ختم ہو گیا یاسر صاحب 15 سیکنڈ کوئی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں ہاورڈ یونیورسٹی میں اگر آپ داخلہ لیں تو وہاں صرف دو ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ کو وہ بغیر ڈگری دیا نکال دیں گے ایک وجہ اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پلیجرزم کیا ہو اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ پر سیکچول ہریسمنٹ کا الزام ہو ٹھیک ہے یہ دو وجوہات ناقابل قبول ہیں ان کے لیے ہاورڈ کی میں بات کروں امریکہ کی جو موڈرن پرین معاشرہ ہوں کا اپنی اخلاقی دار ہے ہر اداروں کی اس میں خلق مذہب کا تعلق نہیں ہے لیکن معاشرے کا بھی تعلق ہے بہت شکریہ ڈاکٹر پرویز عبدائی صاحب بہت شکریہ مفتی نائن صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود تھے یاسر پیرزادہ صاحب لاہور سے تھے گفتگو آپ نے سنی بہت 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 مدارس کی تعلیم بھی ایک مدارس کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں اور جب تعلیمی داریں ہیں ان کے دھورے میار کی بات کی جائے یا گرتے وے تعلیمی میار کی بات کی جائے تو یقیناً ایک بہت سیریس میٹر ہے بہت سنجیدہ مسئلہ ہے جس کا حل تلاش کرنے کی باتیں تو بہت عرصے سے ہوتی ہیں لیکن کوئی قابل عمل حل سامنے نہیں آتا دیکھنا ہے کہ یہ حکومت اس بارے میں کیا اقدامات کرتی ہے اور جیسے مفتی نعیم صاحب نے کہا کہ مدارس میں بھی جدید علوم روشناس کرائے جائیں اور زیادہ سے زیادہ کرائے جائیں تاکہ جو وہاں پہ لاکھوں کی داداد میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اس کے ساتھ ہی شہزاد رزق اجازہ دیجئے اور دیکھتے رہیے کیپیٹل ٹی وی